بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائن ایم اس ڈاکٹر آئشہ حسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پری میسٹرل سنڈروم کے اوپر ہے جسے شورٹ فارم میں پی ایم ایس بھی کہتے ہیں اور اگر میں عام زبان میں تھوڑا ڈیفائن کروں تو اکثر آپ نے خواتین سی کی کمپلین سنی ہوں گی یا سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوں گا کہ پیریٹس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس سے کچھ دن پہلے دس دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا پوری علامات انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیگنسی ہے جو میریڈ ہے اور جو ان میریڈ ہے وہ بھی کافی ایریٹیٹ ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بریسٹ پین ہو رہا ہے ہیڈیک ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یقین کریں کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی جو خواتین ہیں پھر وہ جو ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں آبیسلی دے ڈونٹ نو آباؤٹ ایٹ نا یہ اتنا اس کے ایڈوکیشن اور اویرنس نہیں ہے جو ذرا ایڈوکیٹڈ لڑکیاں ہیں وہ تو یقیناً جانتی ہیں اس بارے میں لیکن جو ہمارا ان ایڈوکیٹڈ طبقہ ہے جنہیں زیادہ ان چیزوں کی نوہاؤ نہیں ہیں جو گھرے لو خواتین زیادہ بیزی رہتی ہیں اپنے گھر کی کاموں میں تو وہ اس کو کوئی بیماری سمجھتی ہوں کچھ ایسے دائیاں اور اس طریقے کے جو نقلی ڈاکٹرز کو ایکس جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چڑ جاتی ہیں انہیں ہارمونل پلز پہ اتنا لمبے عرصے تک ڈال دیتے ہیں وہ نہیں تو پھر انٹی بائٹکس بھی میں نے دیکھی ہیں کہ انٹی بائٹکس انجیکشن بھی میرے پاس ایسا بھی کیس آیا جس میں ہر مہینے انہیں انٹی بائٹکس انجیکشن لگائے جا رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی انفیکشن ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس لئے یہ ویڈیو سب سے پہلے تو ینگ لڑکیوں کے لئے بہت ضروری ہیں جنہیں ابھی پیڈیٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں سولہ سال کی سترہ سال کی بارہ سال کی تیرہ سال کی آج کل اس چیز میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کیوں ایڈوکیٹ کریں جس سے پیڈیٹس آ گئے ہیں وہ اس قابل ہے کہ وہ ہر طریقے کی ایڈوکیشن لے سکے تو ایڈوکیٹ کرنا ہمارا جو ہے most important point ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنی بچیوں کو دکھانا ہے اپنی بہنوں کو دکھانا ہے اور اگر آدمی دیکھ رہے ہیں تو اپنی وائیبز کو دکھانا ہے مادرز دیکھ رہی ہیں تو اپنی بچیوں کو دکھائیں یا پھر بھابیاں دیکھ رہی ہیں تو اپنی نندو کو اپنی سسٹرز کو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے بکوز میں اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گے اور سمجھاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ پری میسٹریلشن سنڈروم ہوتا کہہ دے کہ نام سے ایزار ہے پری میسٹریل سنڈروم تو پری سے ہم دکھ جو میڈیکل ٹرم میں لیتے ہیں وہ پہلے ٹھیک ہے اور میسٹریل مطلب آپ کے مینسس سے پہلے تو مینسس سے پہلے کچھ ایسے سمٹمز آتے ہیں کچھ ایسے سائکلوجیکل ایموشنل سمٹمز آتے ہیں پین ہوتا ہے یہ سب جو ہے نا ہمارا لوٹیل فیز میں کومن ہوتا ہے ہمارے جو پیڈیرز کی سائیکل ہے اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بتاؤں گی کہ پیڈیرز کی جو ہے نا کتنے سٹیجز ہوتے ہیں اور ہر سٹیج کے الگ الگ سمٹم ہوتے ہیں جو پیڈیرز کی آخری سٹیج ہوتی نا پوری ہماری سائیکل کی وہ ہوتی ہے لیوٹیل فیز تو یہ سارے سمٹمز جو ہے اس لیوٹیل فیز کے ساتھ آتے ہیں اچھا میری ویڈیو میں اگر بچوں کی آواز ہے تو کائنگلی پریشان نہیں ہوئے گا بکوز مجھے اکیلے ٹائم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جیسے ہی مجھے فری ٹائم ملتا ہے میں بس ویڈیو بنا لیتی ہوں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے دیکھیں یہ ہمارا باڈی میک نیچرل میکینیزم ہے کہ ہارمونز جو ہے پیریٹ سے پہلے اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں which is totally normal I am repeating it again and again یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو اندرونی انفیکشن اندرونی سوجنے کچھ ایسا نہیں ہے تو ان چیزوں سے باہر آ جائے it is totally normal phenomena اس کے اندر آپ کو درد بھی ہو سکتا ہے psychological symptoms emotional symptoms آ سکتے ہیں اور جیسے پیریٹس سٹارٹ ہوتے ہیں وہ چیز بالکل نارمل ہو جاتی ہے کچھ عورتوں کو پیریٹس کے دنوں میں بھی رہتی ہے اور پیریٹس کے بعد وہ بالکل اپنی نارمل روٹین پہ چلی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے دیکھیں mostly تو اس کا کوئی idiopathic ہے مطلب ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا reason ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ہارمونز کے up down regulation کی وجہ سے یا پھر جو females ہیں اگر جیسے ماں کو ہے تو وہ چیز بیٹیوں میں بھی transfer ہوگی بیٹیوں کو ہے تو پھر آگے ان کے بچوں میں بھی تو یہ چیز فیملی میں بھی چلتی ہے risk factors کیا ہوتے ہیں high caffeine intake زیادہ چائے پینا stress life میں اگر بہت ہے تو آپ کو یہ symptoms زیادہ فیل ہو سکتے ہیں اچھے دیکھیں جو میں نے start میں بات کی ہے کہ زیادہ چائے پینا تو caffeine جو ہے صرف چائے میں نہیں ہوتی ہے caffeine جو ہے آپ کی کوپ میں جو کافی ہوتی ہے جتنی بھی black drinks ہیں ان سب میں کیفین کا انٹیک ہوتا ہے even chocolates میں بھی اس کے علاوہ جیسے جیسے age increase ہو رہی ہوتی ہے تو پی ایم ایس کے symptoms زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں پھر اگر آپ کو depression کی history پہلے کوئی رہی ہے تو یقیناً ان دنوں میں آپ depressed feel کریں گی رونا آئے گا یہ سب مسئلے مسائل ہوں گے اور سب سے important ہمارا diet factor ہماری وہ diet جو vitamins اور minerals میں کم ہوتی ہے غلط dietary habits fast food زیادہ کھانا بوتلیں پینا میتھی چیزیں ایسے کھانا کہ بس اس کے بعد دوبارہ میتھا ایجاد نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں دیکھیں ہمیں اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ آگے جا کے contribute کر رہی ہوتی ہیں کسی بڑے factor میں although PMS کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی زیادہ سیورٹی بھی بری ہے ٹھیک ہے اب ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں ہم کس کے clinical features کیا ہوتے ہیں signs and symptoms اب وہ بچیا جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ symptoms پتا ہوں اٹلیز ہمیں ٹھیک کیا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اس چیز سے لیکن ہمیں ایڈوکیشن جاری رکھنی چاہیے اپنی باڈی کا معلوم ہونا چاہیے بریسٹ میں پین ہونا اس سے بہت فیمل گھبرا جاتی ہیں اور چلیں اچھی بات ہے کہ آپ اتنا بریسٹ کینسر وغیرہ کو لیکن جو سائیکلیکل پین ہوتا ہے جو پیڈیرز آنے سے پہلے ہو یا اتنا کچھ خطرناک نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس سے آپ کو گھبرانا چاہیے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کیونکہ وہ ہرمونز کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا ویٹ گین بھی نہیں ہوتا کہ دو سے تین کلو بھر سا ڈانٹ بھی دے گا آپ رونے لگ جاؤ گے اور ایموشنل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں وہ باتیں بھی سوچ کے رونا آ رہا ہوتا ہے جو اب ہی نہیں ہوئی ہیں یا جو پاسٹ میں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں جو اب جن کا ابھی فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تب ہمیں کچھ نہیں ہوا لیکن اب ہم اگر سوچ روئیں گے اس چیز کو لے کے اور بہت زیادہ ایموشنل اور بلکل ہی سائکلوجیکل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ایبڈومنل کریمس ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے پیٹ میں خطرناک دوائیوں پہ ڈال دیتے جبکہ حقیقی طور پہ نورمل چیز ہوتی ہے اچھا اب یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں نا یہ سمٹمز آپ پیریٹ سے پہلے ہوں گے کیونکہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو پورا مہینہ ایسا ہوتا رہے جو پیریٹ سے پہلے تیٹ رہتی ہیں غصہ زیادہ آتا ہے ہر بات پہ نراز ہو رہی ہوتی ہیں اچھا اور جس کا ہم بات کر لیتے ہیں کہ سمٹمز تو سمجھ آگئے ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ کی نیڈ انہیں ہیں جو اس چیز سے کافی پریشان ہے اور یہ مزات نہیں ہے پی ایمیس کچھ عورتوں میں اتنا سیویر ہو جاتا ہے کہ جو ڈیلی کے کام ہوتے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے وہ نہیں کر پا رہی ہوتی پی ایمیس کی بھی سٹیجز ہیں مائلڈ موڈیٹ سیویر مائلڈ والوں کو بس یہ پتا ہے کہ ہم مجھے سمٹمز ہو رہے ہیں اور آپ کو فیل ہو رہے کہ یونک ٹیٹمنٹ تو سب سے پہلے جو ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لائف اسٹیل موڈیفکیشن اس کے اندر ایکسرسائز کرنی ہے ویٹ لاؤس کرنا ہے فیزیکلی ایکٹیو ہر چیز کا علاج سب سے پہلے آپ کے اپنے ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ فیزیکلی ایکٹیو ہو جائیں لو فیٹ لو شوگر لو سالٹ والی ڈائیٹ استعمال کریں ہائی فائبر والی ڈائیٹ لینی ہے ویجی ٹیبل سے فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا ہے اسٹریس منیجمنٹ کیا ہے کہ اپنی لائف میں جتنی بھی پریشانی اسٹریس ہے اسے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ارادہ باقی جب انسان کسی چیز کی موٹیویشن رکھ لیتا ہے اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تو کچھ بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے پھر بات آتی ہے ملٹی ویٹامین ایسے فیمیل میں ضروری ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر اگر ویٹامین بی سیکس یا کچھ منرل سکیلشیا ویٹامین ڈی مگنیشیم کی کمی ہے تو پورے ہو جائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کیونکہ ہر چیز کی آور ڈوز بھی غلط ہوتی ہے پھر ہم لوگ بات کرتے کہ ہم نے کسی فیمیل کو ٹائم دیا تھا کہ 3 months تک آپ یہ اپنے لائف میں چینجز لاؤ اگر تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے ویل اگر یہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہو رہا بھرتا جا رہا پھر آپ نے کیا کر نگ بہت زیادہ ڈیپریشن میں ہے فیمیل اور پتہ ہے ان سے نہیں ہو رہا ورک اور وہ نہیں اس چیز سے کوپ اپ کر پا رہی ہیں تو پھر آپ نے انہیں انٹی ڈیپریسن پہ ڈالنا ہوتا ہے ہم انہیں کوگنیٹیو بیہیویل تھرپیز ایڈوائز کرتے ہیں سیکیائٹریز کے پاس ریفر کرتے ہیں اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹی ڈیپریسن کچھ اس طرح بھی دی جاتی کہ پورے مہینے استعمال کا نہیں کہا جاتا صرف جو انڈ کے ڈیز ہوتے ہیں پیڈرز سے پہلے یا دس دن ہوتے ہیں اس میں انہیں کچھ دوائیاں ایڈوائز کر دی جاتی کہ آپ یہ لینا سٹارٹ کر دیں تو آپ کے سمٹمز آپ کو کم فیل ہوں گے پھر اس کے علاوہ جو تھرپیز ہوتی ہیں وہ برث کنٹرول پلز پہ ہو سکتی کہ ہم پیڈرز کوئی سپریس کر دیں گے چھ مہینے تک پیڈرز آئے نا پیڈرز آئے نا آپ کو ایسی سمٹمز ہوں اسی طرح اگر کچھ فیمیلز ایسی بھی ہیں جنہیں بہت حد تک یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود ہی چوز کرنا چاہتی کوئی پرمیلن سلوشن تو پھر ان کی اسٹریکٹومی بھی کی جاتی ہے بچہ دانی ریموف کر دی جاتی ہے ساتھ میں آوریز نکال دی جاتی ہے تو جب پیڈرز لانے والی چیز ہی نہیں رہتی تو پھر گیا ہے وہ پرائیم روز ایون 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 اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے ہم فیمیلز کو ڈیلی وہ ایک کھانے کو دے دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اگین میں ایک ریپیٹ کر رہی ہوں ٹیٹمنٹ کی نیٹ سب نہیں ہے آپ ہاں لائف اسٹیل موڈیفیکیشن پہ آپ عمل کر سکتی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے ویڈیو سب کے لئے بہت ایڈوکیٹڈ رہے گی اور اویرنس پھیلانے ہی میرا مقصد ہے تو اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ